فہمی کہتی ہے کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز تو کہتا ہے ہونسلے سے سننا ہوگا اب ساجد ہمارے درمیان نہیں رہا تو کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا سرجات کو کچھ نہیں ہو سکتا ایمن اپنے بابا کی وجہ سے بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور سب کزنز اسے ہونسلہ دیتی ہیں اور تسلید دیتی ہیں لیکن وہ بہت روتی ہے عامنا فاخر کو کول کرتی ہے اور کہتی ہے میں تمہیں اتنے کول اور مسجز کر رہی ہیں تم جواب کیوں نہیں دے رہے تو وہ کہتا ہے ہاں بس کسی کام میں بیزی تھا میرے چھوٹے بھوپائیں ان کی ڈیتھ ہو گئی اس لیے میں تمہیں ریپلائی نہیں کر سکا سائکہ کہتی ہے فہمی کچھ کھالو تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تو کہتی ہے میرے ساتھ ہم دردیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے آدمی جہاں گیا ہے تمہاری وجہ سے ہوا ہے تم نے انہیں کال کر کے بھڑکا دیا حبیب کہتا ہے باہر آؤ سب کے ساتھ باتھو موقع ہے کہ تم بھابی سے ان کے کاروبار میں حصہ مانگ سکتی ہو بھابی کو تمہارے گھر کا کرایا بھی دیں اور تمہیں راشن بھی ڈال کر دیں سائکہ فہمی کے پاس آتی ہے تو کہتی ہے میرا کوئی اپنا نہیں رہا یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے اگر تمہیں کال کر دیتی رابیہ کو تو کیا ہو جاتا ہے لیکن نہیں تم نے تو الٹا میرے شور کو ہی بڑکا دیا امن رو رہی ہوتی ہے انہی آتی ہے اور کہتی ہے مت رو تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے پاس تمہاری بابا کی یاد دے ہیں ہم تو یتیم اور مسیقینوں کی طرح رہے ہیں ہمارے باپ نے کبھی دو پیار کے لفظ نہیں بولے ہمیں کبھی سب کھانے کی ٹیبل پر آتے ہیں آلو پالک بنا ہوتا ہے امن کہتی ہے یہ سب میں نہیں کھاتی سے اچھا میں کچھ بھی نہ کھاؤں فہمی اینی کو کہتی ہے اس کے لئے انڈا بنا دو تب اس مینا کہتی ہے جو بنائے وہ ہی کھاؤ بچوں کو ہر چیز کھانی چاہیے اینی کی پرنسپل کہتی ہے سوری تم بہت چھٹیاں کرتی ہو تم اپنی پڑھائی کو لے کے سیریس نہیں ہو ہم تمہیں اور نہیں رکھ سکتے ہیں مزید اینی بہت معذرت کرتی ہے لیکن کوئی اس کی بات نہیں سنتا اینی باہر آکے بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے میں نے بہت قربانیاں دیا ہے اس تعلیم کے لئے لیکن کوئی میرے بات سمجھتا کیوں نہیں ہے اینی روتی بھی گھر آتی ہے تو اس کی ماما پوچھتی ہے کیا ہوا ہے تو کہتی ہے امی پہلے انایا ہوئی چار منت کی چھٹیاں اور پھر ڈیت کی وجہ سے چھٹیاں ہوگی مجھے سکول سے نکال دیا گیا ہے ایمن کہتی ہے اگر ہم یہاں پر مزید رہے تو ہمیں سانس پین کی مرضی سے لینا ہوگا آپ بات کریں موبانی سے ہم اپنے گھر جائیں گے اور وہ سارا ہمارا خرچہ اٹھائیں